نمسکار میں ہوں شویتا جھاؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک رائے گر پل حادثے کے چار دن بعد بھی نہ تو بس اور گاڑیوں کا کوئی سراغ ملا ہے اور نہ ہی سبھی لاپتہ لوگوں کا پتہ چل پایا ہے اب تک بائی شب ہی برامد ہو پائے ہیں جبکہ تالس لوگ اب بھی لاپتہ ہیں ایسے میں مہار کی ستھانیے رافٹنگ ٹیم بھی خوجی اویان میں جھٹ گئی ہے شکروار کو چلی اس سرچ آپریشن میں آج تک کی ٹیم بھی رافٹنگ ٹیم کے ساتھ تھی تلاشی ابھیان کا چوتھا دن اب تک ملے بائی شاو اکتالس کی تلاش ابھی چاری مہاراشت کے رائے گر کی اوپنتی ساویتری ندی میں تلاشی ابھیان جاری ہے خراب موسم کے بیچ شکروار کو نیوی اور انڈی آریف کی مدد سے ستھانی رافٹنگ ٹیم بھی تلاشی ابھیان میں جھٹ گئی تیز لہروں کے بیچ رافٹنگ ٹیم پانچ کلومیٹر کے دائرے میں چپا چپا کھنگال رہی ہے بچہ اور رہات کاریا کا آج تیسرا دن ہے یہاں مارڈ میں ساویتری ندی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپان پر ہے لگاتار وارش ہو رہی ہے مشکلیں بہت ہیں اینڈی آریف کوسٹ گارڈ اور نیوی کے مارین کمانڈوز اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ستھانیک لوگ ہیں وہ جھٹے ہوئے ہیں ان سب ایجنسیے اس کو مدد کرنے کے لیے ستھانی رافٹنگ ٹیم پورے ساجو سامان تلاش تھی اس کے پاس کھوجی ینتر کے دور پر چمبک سے لے کر سونوگرافی مشین اور پش فائنڈنگ مشین بھی تھی جو ستھانیک لوگ ہیں وہ سامنے آیا ہے جو لوکل کے جو رافٹنگ یونٹس ہیں وہ سامنے آیا ہے اور ابھی ہمیں جو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو ایک سونوگرافی کا جو ایکوپنٹ ہے وہ اس رافٹ کو لگا کر وہ چھانبین کر رہے ہیں کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیچے پانی میں کہیں پر چالیس فیٹ ہے کہیں پر بیس فیٹ ہے وہاں پر کوئی میٹل اوبجیکٹ یا بس یا کوئی کار ہے یا نہیں ہاتھ سے کے بعد سے ساویتری ندی کا پانی اور بڑھ گیا ہے ندی میں مگرمچ بھی کافی ہیں ایسے میں ستھانی لوگ ساویتری ندی کی پوجا کر دعا کر رہے ہیں ریس کیو ٹیم کو تلاشی احیان میں کامیان بھی ملے تاکہ باقی لاپتہ لوگوں کا پتہ لگ سکے اور پیڑیت پریوار ان کا انتیم سنسکار کر سکے رائیگر میں انگریزوک زمانے کے پلک دھہنے سے اب تک لاپتہ 22 لوگوں کو ہی نکالا جا سکا ہے 41 کی تلاش اب بھی چاری ہے تین دن بعد بھی ریس کیو ٹیم کو بس اور گاڑیوں کا کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے پنکچ کھیل کر مہاڑ رائیگر آج تک